بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے سارا شاعر ہے شاعر کے اندر کوٹی ایس سات مر لے گئے اور سات مر لے کے اندر نیچے جو ہے پوری فیملی رہتی ہے چھت کے اوپر سیٹ اپ بنا ہوا ہے تو ماشاءاللہ بہت عالی کام ہے بہت بزنس والا کام ہے تو آج جو ہے آپ کو بہت عالی جوڑے جکھوں گا اور بچے بھی ہیں تو آج جو ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کو پوری ان کے پرندے جو ہیں بہت سارے پڑے ہوئے ہیں دیکھ لیں پانچ کھڑے جو یہ ہیں اور چار یہ ہیں اور چار یہ ہیں جو ان کے اندر کے آپ کو ویڈیو بھی دکھواتا ہوتی ہے اسلام علیکم رہمت اللہ ورکاتہ ماشاءاللہ بیور چیک کریں بہت بڑے سیز کا جوڑا فل سیز تو ان کے بچے جو ہیں آپ کو بچے مل جائیں گے تو یہ جو پیار ہے یہ فارسیل نہیں ہے چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے سیز کا میل ہے اور فی میل بھی اور ازاد گھومنے والے ہاتھوں کے بڑھول ہیں تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سارا سیٹ اپ جو ہے انہوں نے ہاتھوں سے ہیلو کیا ہوا ہے یہ بہت ہی ہمارے پیارے عزیز دوست ہیں تو ان کا جو جتنا بھی پرندہ ہوتا ہے میرے پاس آتا ہے میں بھی الحمدللہ سیل کرتا ہوں تو ان کے بچے جس بھائی کو چاہیے ہو تو ان کے بچے جو ہیں اور مادہ کے نیچے انڈے رکھے ہوئے ہیں تو یہ بڑے سیز کا فل سیز جوڑے ہیں ان کے جو انڈے ہیں اور دوسرے جوڑوں کے نیچے بچے نکلوا رہے ہیں تو اس جوڑے کے بچے جو ہیں آپ کو مل جائیں گے ماشاءاللہ چیک کر لیں فل سیز جوڑا تو آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں اسی طرح ماشاءاللہ بہت ہی بڑے بڑے سیز کے جوڑے ہیں اور اس کے بعد یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ جی وائٹوں میں سے مادہ ہے ہاں وائٹ ہے یہ لوبل ارلین کیرو اس کے ساتھ دکھنی نار جڑا ہوا ہے تو یہ جو ہے بارہ انڈا کو پر مادہ بیٹھی ہوئی ہے سیز ان کا فل اروج ہے اور ہر جوڑے جو ہیں انڈے دینا شروع ہو گئے ہیں بچے بھی آ گئے ہیں تو آپ کو آگے جو ہے بچے بھی دکھاتا ہوں تو جس بھائی کو بچے چاہیے ہوں بچے آپ کو چیک کروا دوں گا بچے بھی مل جائیں گے تو یہ ماشاءاللہ سیڈ چیک کر لیں اور اس کے بعد بہت سارے کھڑے آگے بھی ہیں سارے دکھا رہوں آپ کو مارے ساتھ رہیں تو یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں یہ پچھلے سیزن کے آخری پوروں کے پٹھے ہیں تو یہ بھی انڈے دے رہے ہیں دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ ان کے انڈے یہ ان کے انڈے جو ہیں دس ہو چکے ہیں اور مادہ بیٹھ جائے گی مادہ بھی کورا کے اوپر تیار ہے یہ پٹھے ہیں جی ان کے امہ ٹوٹل چھ مہاں ہیں تو یہ انڈے دے چکے ہیں یہ بیٹھ جائیں گے تو ان کے بچے بھی یہ وائٹ بھی ہو جائیں گے ان کے پر جتنے رہتے ہیں ان کے ماں باپ کی آپ کو ویڈیو دیکھاتا ہوں اس کے پچھلے سال میں میں نے بہت سارے بچے سیل کیے تھے اور اس کے بعد جی یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں ٹیگر سلور بہت ہی خوبصورہ جوڑہ ہے بہت ہی بڑے سیز کا اور ازاد گھومنے والا ہے بچے ان کے ایک ماہ کے ہو چکے ہیں بچے مل جائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے پور کے انڈے دیکھ لیں یہ اتارنا شروع کیے ہوئے ہیں دو انڈے ہو چکے ہیں اور بھی انڈے ان کے آنا شروع ہو جائیں گے ان کے بچے اور بوس کے سلور بھی ہیں وہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں اور یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ ان کے بچے ہیں جو پیچھے بچے دکھائے تھے انڈے جنہوں نے دس دیئے ہوئے تھے تو ان کے بچے ہیں پچھلے سیزن کے اور ماشاءاللہ آخری پور کے پٹھے ہیں وائٹ بھی ہو گئے ہیں اور بھی ان کے پٹھے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہ بھی انہوں نے بھی انڈے دیئے ہوئے ہیں اور ان کے بچے جو ہے میں نے بہت سارے دوستوں کو دیئے تھے تو یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں اور ان کے انڈے یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ جتنے بھی پیار ہیں ساروں کے سارے انڈے دے رہے ہیں اور آگے آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد یہ والا پیار چیک کر لیں ماشاللہ ایرانی کا بہت ہی بڑے سائز کا بہت ہی عالی جڑا ہے اور انہوں نے جو ہے تقیوا میں چھے انڈیں دی ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاللہ یہ دوسرے پور کی ہیں ان کے بچے بھی آپ کو مل جائیں گے اور آگے آپ کو اور بھی چیک کرواتا ہوں اور اس کے بعد یہ والا پیار چیک کر لیں ماشاللہ یہ بھی ان کے ساتھ ہے ہیں جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھے نا وائٹ والے پٹھے اور یہ چیک کر لیں انہوں نے بھی انڈے دیئے ہوئے ہیں ان کے بھی انڈے داس ہو چکے ہیں یہ بھی مادہ کورا کے اوپر تیار ہے یہ فسٹ بریڈ کر رہے ہیں اور انڈے ان کے فسٹ بریڈ والے ہیں تو آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں ہاں اس کے بعد یہ والا پیار چیک کر لیں ماشاءاللہ پیار چیک کریں نار تھوڑا یہ ڈرتا ہے وائٹ نوگ میں بہت ہی بڑے سیز کرنا رہے ہیں میل چیک کر لیں ماشاءاللہ اور مادہ جو ہے وہ دیکھ لیں وہ بیٹھی ہوئی ہے کورا کے اوپر یہ بارہ انڈا کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو اور بھی چیک کروا دیتے ہو یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں پیار یہ ماشاءاللہ پیار چیک کر لیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی بڑے سیز کا پیار ہے اور انڈے بھی دے رہے ہیں یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں یہ پنجرائن کے اس لئے اندر رکھا ہوا ہے نار یہ جو ہے یہ کسی کس ٹیم مادہ کے اوپر خار کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ اور جس بھائی کو ایرانی کے پیار چاہیے ہو تو الحمدللہ اور میرے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اور یہ والا بھی پیار جو ہے ان کے بھی دیکھ لیں انڈے آئے ہوئے ہیں اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت ہی عالی پیار ہے اور اس کے بعد جو ہے جی انہوں نے اس سیزن میں جو ہے چڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہ میرا چھوٹا تھا بتیجہ ہے اس نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں وائٹ نوکوں والا جوڑا اور دونوں کے نوکیں وائٹ ہیں سار بھی وائٹ ہیں تو ان کے جو ہیں انڈے دس ہو چکی ہیں یہ بھی مادہ کڑا کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور ایک ادا انڈیا اور دے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو ان دس انڈوں کے اوپر بھی بیٹھ جائے گی یہ ماشاءاللہ پیار چیک کریں بہت ہی عالی پیار ہے اور اس کے بعد ہی یہ والیاں دیکھ لیں چڑیاں اسٹیلیا چڑیاں یہ شوق کے لیے رکھی ہوئی ہیں چیک کر لیں ماشاءاللہ بچے بھی دے رہی ہیں تو انہوں نے یہ فینسی چڑیوں کا بھی شوق کرنا شروع کر دی ہے اور یہ کہتے ہیں بھی ہم نے وہ دوسرے بھی لگانے آئے ہیں دیسی کاٹھے توتے ہیں اور اس کے بعد یہ والا چیک کر لیں ماشاءاللہ نعرہ میل ہے اکیل ہے اور اس کی جو فی میل تھی وہ اڑ کے نیچے گئی تھی اور کتوں نے مار دی ہے یہ ابھی اکیلہ کھڑا ہوا ہے اس کی مادہ انشاءاللہ اس کے ساتھ لگا دیں گے ایک دو دن تک تو ان کی بریڈ بھی آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد جی یہ آپ کو چیک کرواتا ہوں بچے یہ ماشاءاللہ چیک کر لیں جی یہ ٹیگر سلور کے بچے کھڑے ہوئے ہیں پانچ مزید قریب کی ویڈیو دکھاتا ہوں یہ چیک کر لیں یہ جو پانچ چار سامنے کھڑے ہوئے ہیں ایک ان کے سامنے یہ کھڑا ہوئے ہیں یہ پانچ جو ہیں یہ ٹیگر سلور کے بچے ہیں اور یہ دو جو بڑے کھڑے ہوئے ہیں یہ ایرانی کے بچے ہیں اور بقایا جتنے بھی چھوٹے ہیں یہ آپ کو میں نے بڑے جوڑے وائٹ والا دکھایا تھا یہ اس کے بچے ہیں وائٹ ہیں تو جس بھائی کو یہ والے بچے چاہیے ہو تو یہ والے بچے مل جائیں گے ماشاءاللہ چیک کر لیں ایکٹے فریش ہیں جس بھائی کو بھی وائٹ کے بچے چاہیے ہو سلور کے بھی اور وائٹ کے ایرانی کے ایک پیار جو ہے ایرانیوں کا ہے بقایا جو ہیں وائٹ کے ہیں اور ٹیگر سلور کے ہیں تو اس میں سے جوڑے ٹیگر والے بھی مل جائیں گے اور ایرانی کے بھی وائٹ کے بھی تو ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ہمارا چینل سکسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل ایکن بھی ضرور دبا دیں اللہ حافظ